بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ان سب سے نظریں نہیں ہٹا پائی اور ان کے بدلتے روپ کو دیکھ کر میری روح ہی کام گئی کیونکہ وہ سب اچانک ہی بدل گئے تھے ان سب کی شکل بہت ہی بھیانک تھی اور سب نے لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے ان سب کے اس روپ کو دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل گیا کیونکہ وہ سب کے سب جنات تھے میں نے ان کو دیکھتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دیا ان کی شکلیں اس قدعہ بھیانک تھی کہ میری ٹانگیں کامپنا شروع ہو گئی تھی مسلسل چیخیں مارنے کی وجہ سے میرا گلہ درد ہونا شروع ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں وہ سب جنات عجیب سے انداز میں ہس رہے تھے میں نے گاڑی کو رکوانے کی کوشش کی لیکن کسی بھی طرح گاڑی نہ رکی کیونکہ وہ گاڑی خود بخود چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میری اس حالت کو دیکھ کر وہ سب جنات میرے قریب آنے لگے لیکن میرے روکنے پر وہ سب اپنی اپنی جگہ پر رک گئے جنات واپس اپنے انسانی روپ میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے میرے خوف میں کمی آئی تھی ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے ان جنات کی بات سن کر مجھے حیرانی کا جھٹکہ لگا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جنات بہت برے ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو نقصان بہچاتے ہیں ہمیں تم سے صرف ایک چیز چاہیے ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کہ ان کو مجھ سے کیا چاہیے کیونکہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو میں ان کو دیتی میں تو خود دوسروں کے رحم و کرم پر پلتی تھی تو آخر میں ان کو کیا دے سکتی تھی میں نے ان جنات کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا ان جنات نے کہا کہ ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا نام نازلی تھا اور میری عمر سولہ سال تھی میرے والدین حیات نہیں تھے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی ان کی وفات کے بعد مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا مجھے تمام رشتداروں نے رکھنے سے منع کر دیا تھا بس واحد میرے مامو ہی تھے جو کہ مجھے بہت محبت کرتے تھے میرے والدین کی وفات کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن میرے مامو نے ان کی اس بات کو رد کر دیا تھا اور انہیں صاف صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس ہی رکھیں گے میری ممانی مجھ سے بلکل بھی محبت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی وہ مامو کے سامنے مجھ سے بے حد نرمی اور محبت سے پیش آتی تھی لیکن جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے تو مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی وہ مجھ پر ہمیشہ چلاتی رہتی تھی لیکن میں نے کبھی بھی ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے مامو کو اس بارے میں بتایا تھا کہ ممانی میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی ہے میں نے ہمیشہ ان کو ماں کا درجہ دیا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی تصدیم نہیں کیا تھا مجھے یہ بات کبھی بھی پتا نہ چل سکی تھی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں جب بھی کبھی غلطی سے مجھ سے کوئی کام بگڑ جاتا تو میری ممانی مجھے بے حد مارتی جس کی وجہ سے میرے جسم پر بہت ہی زیادہ درد ہوتی تھی میرے مامو کے تین بچے تھے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہنان اور ہنہ مجھ سے بڑے تھے جبکہ لائبہ مجھ سے چھوٹی تھی لائبہ اور ہنہ دونوں ہی ممانی کی طرح مجھ سے بے حد نفرت کرتی تھی ان دونوں کے برعکس ہنان مجھ سے بہت ہی اچھے انداز میں پیش آتا تھا اس گھر میں مامو اور ہنان ہی وہ لوگ تھے جو کہ میرے ساتھ مخلص تھے میرے مامو نے ہنان کو باہر کے ملک پڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر ہی رہتا تھا وہ میرے والدین کے وفات پر یہاں آیا تھا اور پھر ایک مہینے کے بعد واپس چلا گیا تھا ہنان نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے میں اس کے جانے کے بعد بہت دکھی ہوئی تھی لیکن پھر میں آہستہ آہستہ سنبھل گئی تھی دن بھی ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے لیکن ان دنوں کے ساتھ میری زندگی چل نہیں رہی تھی وہ ایک جگہ رک گئی تھی میری ممانی میرے مامو کے جانے کے بعد مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور ان کے آنے کے بعد مجھ سے ایسے پیش آتی کہ ان کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی میرے ساتھ مخلص نہیں میں نے میٹرک کے امتحان دیئے تھے اور اب کچھ ہی مہینوں میں میرا ریزلٹ آنے والا تھا اور ریزلٹ آنے کے بعد ہی میں نے کسی کالج میں انڈمیشن لینا تھا سارے کام کرنے کے بعد میں پارک ہو گئی تھی اور اس وقت سب سو چکے تھے میں بہت تھک گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت نیند آ رہی تھی میں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی بیٹ پر لیٹتے ہی بہت ہی گہری نیند میں اتر گئی تھی کہ مجھے خود بھی پتا نہیں چلا کہ میں کب نیند کی بادیوں میں اتر گئی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ابھی کے ابھی گر جاؤں گی کیونکہ بس میں موجود سب ہی افراد در کی وجہ سے چیخ رہے تھے چیخنے کی وجہ میرے گلے میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں ابھی بھی خوف سے چیخ رہی تھی جب اچانک بس کا ڈرائیور بے ہوش ہو کر گر گیا اور بس خود بخود ہی چلنے لگی یہ دیکھ کر میرا دل ہی دہل گیا تھا اور پھر اچانک ہی بس کھائی میں گرنے لگی تھی جب اچانک میں چیختی ہوئی اٹھ گئی میں نے ایرگر دیکھا تو خود کو زمین پر پایا میں بیٹ سے نیچے گر گئی تھی جس کا مطلب تھا کہ میں ایک بہت ہی بھیانک دیکھ رہی تھی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا مجھے یہ خواب حقیقت کی مانند محسوس ہو رہا تھا مجھے اچانک بس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا میں کچھ دیر زمین پر بیٹھی رہی اور کچھ دیر پہلے گزر حالات کے بارے میں سوچتی رہی جو کہ میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زمین سے اٹھی اور پانی پینے کی غرص سے کچن کی طرف بڑھ گئی کچھ ہی دیر میں پانی پی کر کچن سے واپس آئی اور بیٹھ پر سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن کافی دیر کے بعد بھی میری آنکھ نہ لگی میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے تین بج رہے تھے میں بیٹھ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی کچھ ہی دیر میں وضو کر کے واپس آئی اور علماری سے جائے نماز نکالا اور بچھا کر تحجت کی نماز ادا کرنے لگی کچھ ہی دیر میں میں نے تحجت کی نماز ادا کی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ مجھے بک کا احساس ہی نہیں ہوا کہ بک کیسے گزر گیا اتنی ہی دیر میں مسجدوں سے فجر کی آزانوں کی آوازیں آنے لگیں میں نے قرآن مجید کو غلاف میں ڈال کر اور اس کی مکررہ جگہ پر رکھا اور پھر فجر کی نماز ادا کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں باہر آ گئی اور کچھن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی جس وقت میں نے ناشتہ تیار کیا تب تک سب ہی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے میں نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا تو سب ہی کھانے میں مصروف ہو گئے میں بھی سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا کرتی تھی کیونکہ پہلے میں اپنی ممانی کے خوف کے وجہ سے سب کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن پھر میرے مامو نے مجھے کہا کہ میں سب کے ساتھ ہی کھانا کھایا کروں اور اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھوں میری ممانی میرے مامو کے سامنے میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں شروع شروع میں میری وجہ سے مامو اور ممانی کے درمیان بہت جھگڑے ہوئے تھے کیونکہ ممانی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں رہوں اور مامو ان کی بات ہرگز نہیں مان سکتے تھے پھر دن گزرنے کے ساتھ ممانی نے بھی مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ مامو کی غیر موجودگی میں ہی مجھے تنگ کرتی تھی میں نے اپنے مامو کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہو سب کی زندگی اپنی اپنی منزل پر رما دما تھی لیکن میری زندگی ایک ہی جگہ پر رکھی ہوئی تھی میں گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی لیکن کبھی کبھی ممانی کے وجہ سے نکلنا پڑتا تھا کیونکہ وہ زبردستی باہر سے سامان خریدنے کے لیے بھیجتی تھی اور مجھے جانا پڑتا تھا ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک میری ممانی میرے پاس آئی اور کہا کہ جلدی سے جاؤ اور سامان لے کر آؤ میرے کچھ خاص مہمان آئے ہیں اور جلدی آنا میری کوئی بھی بات سنے بغیر وہ اپنی بات کہہ کر واپس چلی گئی اور میں ان کو جاتا دیکھتی رہی ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے کندھوں پر چادر اڑھی اور باہر کی طرف نکل گئی مجھے بس میں سفر کرنے سے ڈر لگتا تھا اس دن میں نے رکشہ لیا اور مارکٹ چلی گئی کچھ ہی دیر میں میں نے وہاں سے سامان خریدا اور باہر آ کر رکشے کا انتظار کرنے لگی لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی کوئی رکشہ نہ آیا لیکن وہاں پر ایک بس آ کر رکھی مجھے اس دن سے ہی بس میں سوار ہونے سے بہت ڈر لگتا تھا اور نہ ہی میں اس دن کے بعد سے بس میں سوار ہوئی تھی لیکن آج مجھے گھر جلدی پہنچنا تھا کیونکہ اگر میں آج جلدی گھر نہ جاتی تو میری ممانی مجھے بہت مارتی اور میں ان کی مار برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں نے گہرا ساز بھرا اور بس میں سوار ہو گئی لیکن بس کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے حیرت کا ایک جھٹکہ لگا کیونکہ اس بس میں صرف اور صرف مرد ہی تھے ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی اس سے پہلے کہ میں بس سے اترتی بس چلنا شروع ہو گئی میں بھی گہرا ساز بھر کے ایک سیڈ پر بیٹھ گئی میں نے نکاب کر رکھا تھا جس کی وجہ سے مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا بس میں سوار ہوتے ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی میرا ساز اکھڑنا شروع ہو گیا تھا مجھے ساز لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ مجھے اس دن کے بعد سے بس میں سفر کرنے سے خوف محسوس ہوتا تھا لیکن مجبوری کے تحت مجھے بس میں بیٹھنا پڑا تھا مجھے ساز لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنا موں پر ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میرا نکاب میرے چہرے سے ہٹ گیا تھا جیسے ہی میرے چہرے سے نکاب ہٹا تو وہاں پر موجود سب مرد ہی مجھے دیکھنا شروع ہو گئے ان کے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے چہرے سے نکاب ہٹ چکا ہے میں نے جلدی سے نکاب اپنے چہرے پر ٹھیک کیا لیکن جیسے ہی میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو بس میں موجود تمام مرد عجیب سی شکلوں میں تبدیل ہو چکے تھے ان کو دیکھتے ہی میرا دل دہل گیا کیونکہ وہاں پر موجود سب مردوں کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بہت ہی بیانک لگ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا اور کیوں ہو رہا تھا میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی لیکن سب ہی کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھا ان سب نے لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور ان کے سروں پر دو بڑے بڑے سینگ تھے ان کی شکلوں اور ان کی گڑ گڑاہٹ کی آباس وہ اور بھی زیادہ خوفناک نظر آ رہے تھے کچھ لمحوں میں وہ سب کے سب لوگ واپس انسانی روپ میں آ گئے تھے ان کی اچانک روپ بدلنے کی وجہ سے مجھے ان سے اور بھی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں بس کے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی اور وہ سب لوگ مجھے بار بار گھورتے ہی جا رہے تھے جیسے کہ مجھے ابھی کھا جائیں گے اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ بھی کہتی وہ میرے نزدیک آنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے میں نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی میری چیخوں کو سنتے ہی وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر رک گئے اور کہنے لگے کہ تم ہم سے خوف زدہ نہ ہو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا اور میں نے حمد کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو تم پہلے یہاں پر آرام سے بیٹھو اور گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ان کی بات سن کر میں ایک جگہ پر چپ کر کے بیٹھ گئی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ اگر میں ان کی بات نہ مانتی تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے خوف کے مارے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھی ان میں سے ایک جنزادے نے کہا کہ میرا نام فروز ہے ہم جنات ہیں اور یہ بس جس میں تم سبار ہو یہ بھی ہماری ہی بس ہے اور اس میں موجود تمام لوگ ہی جنات ہیں تم شاید غلطی سے اس بس میں سبار ہو گئی تھی لیکن اب اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہم تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی کا قائل ہو چکا ہوں اور اب تم سے عشق کر بیٹھا ہوں اور اس عشق کی کوئی بھی حد نہیں ہے جس پر یہ ختم ہو تم بھی شاید یہ جانتی ہوگی کہ عشق کیا ہوتا ہے جنزادہ فروز ابھی اپنی بات کیا ہی رہا تھا جب ایک دوسرا جنزاد بولنے لگا میں بھی اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں ہی اس سے شادی کروں گا اسی طرح سب جنات باری باری مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے اور پھر میرے لیے آپس میں جھگڑنے لگے میں ان سب کو جھگڑتا دیکھ کر گھبر آ گئی تھی اور میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں لیکن پھر بھی میں نے حمد کر کے ان سب سے کہا کہ پلیز تم سب لوگ جھگڑنا بند کرو میری بات سن کر وہ سمجھ ایک دم سے چھپ ہو گئے اور میری طرف گھونے لگے جیسے پتہ نہیں میں نے انہیں کون سا غلط کام کہہ دیا ہو میں نے گہرا سانس ہوا کے سپورت خارج کیا اور پھر سب کی جانیں متوجہ ہوئی پتہ نہیں اب مجھے ان جنات سے خوف نہیں آ رہا تھا میں نے ان جنات سے کہا کہ تم لوگ میری وجہ سے نہ جھگڑو کیونکہ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم میں سے کسی کے ساتھ شادی کروں گی میری بات سن کر سب جنات آگ بگولہ ہو گئے تھے اور خونخار نظروں سے مجھے گھوڑنے لگے ان سب جنات کو اپنی جانے پا کر میری تانگیں ایک کانپنا شروع ہو گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے حمد نہیں ہاری تھی ان میں سے کوئی بھی جن نہیں بولا تھا اور نہ ہی کوئی کچھ بولنا چاہ رہا تھا میں نے ان جنات سے کہا کہ ایک انسان اور ایک جن کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قدرت کے خلاف ہے ایک جن کو ایک جن ہی سے شادی کرنی چاہیے جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے شادی کرتا ہے تم لوگوں کو میری بات سمجھنی چاہیے اللہ نے ہی ہم سب کو بنایا ہے اور ہمیں بھی اس کے حکم کو ماننا چاہیے اس لیے تم لوگ اس بات کو سمجھو اور اپنی اس بیکار زد کو چھوڑ دو اگر تم لوگ مجھے مار بھی دو گے تو بھی میں تم سے کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی میں شادی نہیں کر سکتی لیکن ہم سب دوست بن سکتے ہیں اور جب کوئی ایک بار دوست بن جاتا ہے تو وہ دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے مگر اس میں بھروسہ قائم ہونا چاہیے میری باتیں سن کر وہ جنات کتنی ہی دیر چپ رہے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کچھ دیر بعد ان سب نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا کہ ہم تمہاری مشکل کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم سچ میں غلط تھے تم صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک انسان اور ایک جن کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں ہی الگ الگ دنیا سے ہیں ہم تم سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن ہم سب تمہارے دوست بننا چاہتے ہیں اور تم بھی یہی چاہتی ہو ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے میری بات بہت جلد ماننی تھی میں نے ان سب کو ایک مسکرہت کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر سب باری باری مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے میں بھی ان کی باتوں کا جواب دیتی رہی اور پھر میں نے بھی ان سے ان کے بارے میں پوچھا کچھ دیر بعد مجھے اجانک گھر جانے کا خیال آیا تو میں نے ان جنات سے کہا کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے اگر میں جلدی نہ گئی تو میری ممانی مجھے بہت ماریں گی میری بات سن کر وہ سب جنات چونگ کر مجھے دیکھنے لگے اور پھر کہا کہ کیا تمہاری ممانی تمہیں مارتی ہیں میں نے ان کی بات میں سر جھکا لیا اور پھر انہیں سب کچھ بتا دیا میری بات سن کر وہ جنات تیش میں آ گئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو اب ہم ہیں تمہارے ساتھ اب تمہاری ممانی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر سکے گی ان جنات کی بات سن کر مجھے پریشانی ہوئی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا وہ جنات میری ممانی کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ بات میں نے ان کے سامنے بھی کی تھی میری اس بات کو سن کر ان جنات نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ میری ممانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بس انہیں ان کی غلطی کا احساس دلائیں گے کہ وہ میرے ساتھ غلط کر رہی ہیں جب ان سب جنات کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے مجھے گھر جانا چاہیے میری بات سن کر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بس چلنا شروع ہو گئی کچھ ہی دیر میں وہ بس میرے گھر کے سامنے رکی تھی میں نے ان سب جنات کو خدا حافظ کہا جس کے جواب میں انہوں نے مجھے بھی خدا حافظ کہا میں بس سے اتری اور گھر میں داخل ہو گئی گھر میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر میری ممانی پر پڑی تھی جو کہ دروازے کے پاس ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے دروازہ بند کیا اور پھر اپنی ممانی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جو کہ بار بار مجھے ہی گھو رہی تھی جیسے کہ ابھی مجھے کھا جائیں گی کہاں مر گئی تھی جو اتنی دیر لگا دی سمان لینے گئی تھی یا سمان ہی کو بنانا شروع ہو گئی تھی جو اتنی دیر لگا دی تمہیں پتا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں پھر بھی تم نے اتنی دیر کیوں لگائی میری ممانی سانس لیے بغیر مجھے ڈانٹی ہی جا رہی تھی اور میری ایک بھی نہیں سن رہی تھی میں انہیں اپنے دیر سے آنے کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اگر میں انہیں کچھ بھی بتا دی تو وہ میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتی اس لیے میں نے ان کو نہ ہی بتانا مناسب سمجھا کیونکہ اس میں میری ہی بھلائی تھی میری ممانی کی ڈانٹ جب بند ہو گئی تو وہ مجھے کچن میں جانے کا کہہ کر خود گیسٹ روم میں چلی گئی کچن میں جاتے ہی میں نے جلدی سے سارا سامان کھولا اور کول ڈرنگ وغیرہ گلاس میں ڈالنے لگی اور پھر سارے سنیکس وغیرہ پلیٹ میں رکھ کر انہیں ٹرے میں سجا کر ڈرائنگ روم میں لے آئے میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی ہی تھی جب میری ممانی اندر سے باہر آئیں اور مجھ سے ٹرالی چھین کر اندر کی طرف چلی گئی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے مہمانوں کے سامنے آؤ میں بھی بغیر کچھ بولے وہاں سے واپس کچن میں آگئی اور بکھرا سامان سمیٹنے لگی کچھ ہی دیر میں میں نے سارا کچن ساف کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی ابھی میں کمرے میں پہنچی ہی تھی جب میری ممانی کی آواز آئی تو میں پھر سے واپس نیچے آگئی نیچے آتے ہی میری ممانی نے مجھے گیسٹ روم میں بھیج دیا جہاں سے مہمان اب جا چکے تھے تاکہ میں وہاں سے سارے برطن اٹھا لاؤ میں جلدی سے گیسٹ روم میں گئی اور وہاں سے سارے برطن لے کر دوبارہ کچن میں آگئی اور ان برطنوں کو دھونے لگی اس کام سے فارق ہو کر میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا کیونکہ اگر میں تھوڑی دیر بھی اور لگا دیتی تو میری ممانی میرے سر پر سوار ہو جاتی جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کچھ ہی وقت میں میں نے کھانا تیار کر لیا اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ آج میں بہت تھک چکی تھی اور میرے کمرے میں جاتے ہی میں لیٹ گئی جیسے ہی میں بیٹ پر لیٹی تو آج اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ میرے ذہن میں گھومنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج میں جنات سے ملی تھی اور وہ میرے اچھے دوست بن چکے تھے مجھے یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا میں نے آج تک جنات کے بارے میں جو بھی سنا تھا وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا مجھے لگتا تھا کہ جنات بہت بڑھے ہوتے ہیں جب وہ کسی پراشک ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں لیکن پھر ان جنات کے بارے میں سوچ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ جنات جو آج مجھے ملے تھے بہت ہی مختلف تھے اور اچھے تھے ہر چیز برابر نہیں ہوتی جیسے انسان برابر نہیں ہوتے ویسے ہی جنات بھی برابر نہیں ہوتے ان سب جنات کے بارے میں عجیب مختلف سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی میں ان جنات سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان جنات کو کیسے بلاؤں پھر اچانک میرے دماغ میں ان جنات کی کہی بات آئی ان جنات نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں ان کو دوبارہ بلانا چاہوں تو میں اپنے دل میں ان کو بلانا چاہوں تو وہ میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے خیال آتے ہی میں نے اپنے دل میں ان جنات کا خیال کیا تو کچھ ہی لمحوں میں وہ جنات میرے سامنے حاضر ہو گئے وہ سب انسانی روپ میں تھے جس کی وجہ سے ان کے آنے سے میں زیادہ خوف زیادہ نہیں ہوئی ان سب جنات کے چہرے پر ایک مسکراہت بکھری ہوئی تھی جسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر بھی مسکراہت بکھر گئی تھی اور میری ساری دھکان دور ہو گئی تھی ان جنات نے حاضر ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے سلام کیا اور پھر میں نے ان کے سلام کا جواب دیا تم نے ہمیں یاد کیا چھوٹی پری ان میں سے ایک جن زادے نے کہا انہوں نے میرا نام چھوٹی پری رکھا تھا جس پر میں بہت خوش ہوئی تھی ان کی بات سن کر میں نے کہا جی آپ کو یاد کر رہی تھی کیونکہ میں آپ سب سے باتیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے آپ کو یاد کیا میری بات سن کر انہوں نے میرے ساتھ کچھ دیر باتیں کی اور پھر ان میں سے ایک جن زادے نے کہا کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد کیا تمہاری ممانی نے تمہارے ساتھ پھر سے کوئی زیادتی تو نہیں کی اگر کی ہے تو ہمیں بتاؤ ہم انہیں اپنے طریقے سے سمجھائیں گے ان جنات کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں اپنی ممانی کے رویے کے بارے میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں اگر میں بتا دیتی تو وہ ان کے ساتھ بھرا کرتے لیکن پھر ان کی بات کا خیال آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری ممانی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے اس لیے میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو کہ میرے دیر سے گھر آنے پر انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا میری بات سن کر جنات نے کہا تم فکر مت کرو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا اس لیے آج سے تم بے فکر رہو گی اور اس بات کی بھی فکر مت کرنا کہ ہم تمہاری ممانی کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے ہم انہیں زیادہ کچھ نہیں کریں گے بس انہیں ان کی غلطی کا احساس دلائیں گے وہ تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہیں اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ تمہیں اپنی بیٹی کے طور پر تسلیم کر لیں گی اور تمہارے ساتھ بے حد محبت سے پیش آئیں گی اور وہ دن دور نہیں جب وہ تمہارے ساتھ اس طرح پیش آئیں گی ان جنات کی بات سن کر مجھے ایک اتمنان کا احساس ہوا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے جو میری مدد کر رہا ہے میں نے ان جنات کا شکریہ دا کیا اور پھر سے ان سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی مجھے ان کے ساتھ باتیں کرنے میں بہت مزا رہا تھا اس دیئے مجھے پک گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنے ہی دیر ان سے باتیں کرتی رہی رات ہو چکی تھی اور اس وقت ساتھ بج رہے تھے جب میری نظر سامنے دیوار پر موجود گھڑی پر پڑی مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ کوئی مجھے کھانے پر بلانے بھی نہیں آیا تھا مجھے یقین تھا کہ میری ممانی نے ہی میرے ماموں کے سامنے کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا وہ سب جنات بھی مجھے خدا حافظ کہتے واپس چلے گئے پھر میں کھانا کھانے کے لیے نیچے آگئی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے کمرے میں ہی موجود ہوتے تھے میں سیدھا کچن میں گئی اور کھانا گرم کر کے پلیٹ میں ڈالا اور وہیں پر بیٹھ کر کھانے لگی کچھ ہی دیر میں نے کھانا کھایا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی میں بیٹھ پر بیٹھ کر کچھ دیر اپنے والدین کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر لیٹ گئی جنات کے بارے میں سوچتے سوچتے کب نیم کی بادیوں میں اتر گئی مجھے خود بھی پتا نہیں چلا صبح و میری آنکھ فجر کے وقت کھولی تھی جب دور کہیں مسجد سے آزانوں کی آوازیں آ رہی تھی میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور باتروم میں وضو کرنے کے لیے چلی گئی کچھ ہی دیر میں وضو کر کے واپس آئی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھانے لگی کچھ ہی دیر میں میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی پورے دو گھنٹے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اپنے کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ آج احتوار تھا اس لیے سب گھر پر ہی تھے میں وہاں سے کچن میں آئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی کچھ ہی دیر میں ملازمہ کے ساتھ مل کر صبح کا ناشتہ بنایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی آئی کمرے میں آ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر جب ملازمہ مجھے بلانے آئی تو میں نیچے جلد ہی آ گئی کیونکہ سب ڈائننگ ٹیبر پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے میں بھی وہاں پر جا کر کرسی گھسیٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے اور میں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا اور وہاں سے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ آج میری ممانی مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیں گی اس بات کا مجھے پہلے علم تھا کیونکہ میری ممانی میرے مامو کے سامنے مجھ سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی وہ میرے مامو کے سامنے اسی طرح سے میرے ساتھ پیش آتی تھی جیسے کہ وہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی ہی زیادہ محبت کرتی ہیں دل جلد ہی گزر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے دل میں جنات کا خیال پیدا کیا تو وہ جنات میرے سامنے حاضر ہو گئے اور مجھ سے سلام لی میں نے ان سب کو سلام کا جواب دیا اور پھر ان سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی وہ سب نیک جنات تھے جن کی وجہ سے مجھے ان سے بہت سی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی انہوں نے مجھے بہت سی اچھی باتیں سکھائیں جس کی وجہ سے میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا میں ان جنات کے ساتھ پہلے بھی زیادہ گھل مل گئی تھی اور بجے ان کا میرے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ تھا شروع شروع میں مجھے ان جنات سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن آہستہ آہستہ میرا یہ ڈر ختم ہو گیا تھا اگلے دن جب میں اٹھی تھی تو سب سے پہلے ناشتہ بنایا سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے گھر میں صرف میں اور میری مومانی ہی تھے جس کا مطلب تھا کہ آج وہ مجھ سے بہت زیادہ کام کروانے والی تھی سب کے جانے کے بعد میری مومانی نے مجھے کچن میں بھیج دیا تاکہ میں کچن کی صفائی کر سکوں آج ملازمہ چھٹی پر تھی جس کی وجہ سے گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑنا تھا میں کچن میں داخل ہوئی تو سارا کچن بکھرا پڑا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں پھر میں نے سب سے پہلے کچن میں موجود برطن سمیٹے اور ان کو دھونا شروع کیا پھر اس کے بعد میں نے پورے کچن کی صفائی کی تقریباً دو گھنٹے میں نے پورا کچن ساف کر دیا اور پھر باہر آ گئی میں کچن سے باہر آئی تو سامنے ہی میری مومانی سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کچن کی صفائی ہو گئی جی مومانی میں نے پورا کچن ساف کر دیا ہے اور برطن بھی دھو دیئے ہیں چلو اچھی بات ہے تم نے کچن ساف کر دیا اب پورے گھر کی صفائی کرو اور صفائی کرنے کے بعد سارے پردے بغیرہ دھو اور کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دھو لینا آج ملازمہ نہیں آئی تو ملازمہ کے حصے کا کام بھی تم ہی کرو گی ان کے کاموں کے لیس سن کر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں ان کو کیا کہوں میں انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی اس دیے میں نے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی آئی میں اس وقت گھر کی سفائی کر رہی تھی جب مجھے ان سب جنات کا خیال آیا کچھ دیر بعد وہ سب جنات میرے سامنے کھڑے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ جنات یہاں پر اچانک کیسے آ گئے تھے میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ یہاں پر اس وقت کیسے آ سکتے تھے پریشان مت ہو ہم یہاں پر تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں اور یہ مت سوچو کہ تم نے ہمیں یاد نہیں کیا تو پھر ہم یہاں پر کیسے آ گئے ان کی بات سن کر مجھے کچھ سکون حاصل ہوا تھا تم یہاں آرام سے بیٹھو ہم ابھی تمہارے سارے کام ختم کر دیں گے اور تمہیں ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی کام کرنا نہیں پڑے گا مجھے کرسی پر بٹھا کر ان سب جنات نے کچھ منتر پڑھ کے پورے گھر پہ بھونگ مار دی تو پورا گھر ساپ ہو گیا اور موتیوں کی مانے چمکنے لگا کسی بھی جگہ پر کوئی بھی دھول مٹی نہیں تھی پورے گھر کو ساپ دیکھ کر میں بے حد خوش ہوئی تھی اب مجھے کوئی بھی کام کرنا نہیں پڑے گا یہ گھر بہت بڑا تھا جسے ساپ کرنے میں بہت ہی زیادہ دیر لگتی تھی لیکن آج ان جناتیں میری بہت زیادہ مدد کی تھی جس کی وجہ سے میں ان کی بہت ہی زیادہ مشکور تھی وہ سب جنات میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہم سب تمہیں اپنی اپنی طرف سے کچھ تحائب دینا چاہتے ہیں جو کہ تمہیں بہت ہی پسند آئیں گے اتنا کہہ کر ان سب جنات نے اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو کچھ ہی لمحوں میں ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں آگئیں ان جنات نے وہ چیزیں مجھے باری باری دیں تو میں نے ان چیزوں کو لے لیا اور ساتھ ہی ان کا شکریہ بھی ادا کیا جس پر ان کے چہروں پر ایک مسکراہت بکری تھی جیسے کہ وہ بہت خوش ہوں میں نے ان سے وہ تحائف لیے اور ان کو کھولنا شروع کیا جیسے ہی میں ان کو کھولتی جا رہی تھی میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی کیونکہ اندر بہت ہی خوبصورت چیزیں تھی میں نے ایک باکس کھولا تو اس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت فراگ تھی جیسے کہ وہ فراگ کسی پری کی ہو باقی باکسز میں سے بھی بہت زیادہ کچھ نکلا تھا کسی میں جوتے تھے تو کسی میں جیولیری وغیرہ میں ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے میں نے ایک بار پھر ان جنات کا شکریہ دا کیا تھا میں وہ سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنی علماری میں رکھ دیا کچھ دیر بعد میں نیچے آئی اور کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا میں کچن میں آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ کچن میں سارا کھانا بنا ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا جنات ہی نے بنایا تھا جس کی وجہ سے میرے چہرے پر ایک مسکراہت بکری تھی کھانا تو بن چکا تھا اسی لیے میں نے سوچا کہ ٹیبل پر برطن لگا دوں جس کی وجہ سے میں شلٹ کی طرف آئی اور وہاں سے برطن اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائی لیکن وہاں پر برطن نہ پا کر میں دنگ رہ گئی جس کی وجہ سے میں باہر آئی اور سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ ٹیبل پر پہلے سے ہی سارے برطن لگ چکے تھے میں ایک بار پھر ان جنات کی بہت مشکور ہوئی تھی کہ وہ میری اتنی زیادہ مدد کر رہے تھے کچھ دیر میں مومانی اور ان کی دونوں بیٹیاں وہاں پر کھانے کے لیے آ گئی تھی چونکہ مامو اس وقت آپس میں ہوتے تھے اس لیے وہ تپہر کا کھانا وہیں پر کھائے کرتے تھے میں کھانا لگا کر واپس کچن میں جلی گئی کیونکہ میری مومانی مجھے اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے نہیں دیا کرتی تھی میں صرف اسی وقت کھانا ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتی تھی جب میرے مامو گھر پر ہوا کرتے تھے میری مومانی کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں ان کا بس چلتا تو وہ مجھ کو کب کی اس گھر سے باہر نکال چکی ہوتی کچن میں آ کر میں نے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور وہیں پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا کچھ ہی دیر میں میں نے کھانا کھا لیا اور پھر باہر آ گئی جہاں پر وہ تینوں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے برطن سمیٹے اور واپس کچن میں آ گئی میں برطن دھونے ہی لگی تھی جب اچانک وہ جنات پھر سے وہاں پر آ گئے اور مجھے پیچھے ہٹا دی اور کہا کہ تم اب سے یہ کام نہیں کرو گی ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا انہوں نے چھٹکی بجائی اور سارے برطن دھل گئے پورا کچھن صاف ہو چکا تھا اس کی وجہ سے میں اب ان سے باتیں کر رہی تھی میں جنات سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب اچانک مجھے اپنی ممانی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیں میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور زمین پر بیٹھی درد سے کرا رہی تھی میں ان کے پاس گئی اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک کر مجھے دور دھکیل دیا اور مجھے چیخ کر کہنے لگی کہ کیسا کھانا بنایا تھا میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تم نے جانبوش کر کیا ہے ان کی باتیں سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ کھانا میں نے بھی کھایا تھا اور ساتھ ہی ہینا لوگوں نے بھی کھایا تھا اور انہیں اور مجھے کچھ نہیں ہوا اور یہ بات میں نے اپنی ممانی کو بھی کہی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا انہوں نے مجھے چیخ کر کہا کہ جاؤ میرے کمرے سے پیٹ درد کی دوائی لے کر آؤ میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی اور وہاں سے دوائی لے کر جلدی سے ان کے پاس آئی اور ان کو دے دی میری ممانی نے پانی کے ساتھ وہ دوائی کھائی اور پھر سوپے پر بیٹھ گئی لیکن دوائی کھانے کے باوجود بھی وہ درد سے بری طرح کراہ رہی تھی میں وہ گلاس لے کر کچن میں واپس آئی تو وہ جنات وہی پر کھڑے تھے اور ساتھ ہی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکرہ ہٹ تھی جسے دیکھ کر مجھے اس بات کا شک ہوا کہ کہیں یہ حرکت انہوں نے تو نہیں کی میں جلدی سے جنات کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ کہیں آپ لوگوں نے تو نہیں کیا جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب سے کیا کہوں کیونکہ میں ان سب کو باتیں بھی نہیں سنا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میری مومانی ہیں میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی وہ چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف دے لیکن میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی وہ مجھ سے بڑی ہیں میں ان کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی آپ پلیز انہیں ٹھیک کر دے میری بات سن کر ان میں سے ایک جنزادے نے کہا کہ تم فکر مت کرو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا انہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی پیٹ میں درد ہوگا اور کچھ دیر بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی دن گزر گیا تھا اور پھر رات نے ہر چاروں سو بسیرہ کر لیا تھا رات کو کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ کر جلد ہی سو گئی تھی دن بھی گزرتے جا رہے تھے اور میری ان جنات کے ساتھ دوستی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوتا گیا تھا مجھے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ سارے کام وہ جنات ہی کر دیا کرتے تھے جنات کے آنے کے بعد مجھے اب زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی میری ممانی جب بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتی یا پھر مجھے ماتی تو وہ جنات میری ممانی سے بدلہ ضرور لیتے جس طرح میری ممانی مجھے تنگ کرتی تھی بیسے ہی وہ جنات میری ممانی کو بھی تنگ کرتے تھے معمول کی طرح آج بھی میرے ماموں آپس جا چکے تھے اور ان کے جانے کے بعد میری ممانی نے مجھے کام پر لگا دیا تھا انہوں نے مجھے پورے گھر کی صفائی کرنے کو کہا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ آج میں سارے کپڑے بھی دھوں اور سارے پردے بھی اتار لاؤں اور انہیں بھی دھوں میں ان سے کچھ بھی کہے بغیر صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی وہ مجھے کام کرتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی ان کے جانے کے بعد میں نے ان جنات کو بلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں آئے جس پر مجھے بہت مایوسی ہوئی کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی میرے دوست نہیں آئے تو میں خود ہی پھر سے کام کرنے لگی میرا جسم صبحوں سے بہت زیادہ تپ رہا تھا جیسے کہ مجھے بخار ہو رہا ہو لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے کام میں مصروف رہی اور کام کرتی رہی کیونکہ اگر میں کام نہ کرتی تو میری ممانی مجھے بہت زیادہ مارتی جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی چند ہی گھنٹوں میں میں نے پورے گھر کی سپائی کی اور اوپر جانہی لگی تھی جب میری ممانی نیچے آ کر سوپے پر بیٹھ گئی اور مجھے چائے بنانے کا کہنے لگی میں کام کی ٹانگوں کے ساتھ کچن میں گئی اور کچھ ہی دیر بعد چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور کپ کو ٹری میں رکھ کر باہر آئی میں ان کے پاس ہی جا رہی تھی جب میرے ہاتھ کپ کپ آنے کی وجہ سے کپ زمین پر گر گیا اور ٹوٹ کر ارد گرد پکھر گیا کپ کو زمین پر گردہ دیکھ کر میری ممانی شدید غصے میں آ گئی تھی اور میری طرف آئیں اور مجھے چوٹی سے پکڑ کر مارنے لگی میں نے اپنے آپ کو ان سے چھوڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پھر میں نے ان کو دھکا دیا تو وہ نیچے جا گئی میں اٹھ کر ایک سائٹ پر ہوئی ان کے ظلم سہتے سہتے آج میری حمد جب آپ دے گئی تھی میں نے حمد کر کے ان سے بات ہی کر لی میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں آپ کے ظلموں سے دوچار ہو رہی ہوں آپ جو بھی کہتی ہیں میں وہ سب کرتی ہوں پورے گھر کی صفائی کرتی ہوں سب کے لیے کھانا بناتی ہوں ناشتہ بناتی ہوں لیکن پھر بھی آپ مجھے مارتی ہیں مجھ سے کوئی بھی چھوٹی سے غلطی ہو گئی تو اس پر مجھے بہت زیادہ مارتی ہیں میں نے کبھی بھی اپنے مامو کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہوں لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا اور نوکروں کی طرح سلوک کیا میں ابھی بول رہی تھی جب میری ممانی اٹھی اور میری طرف بڑھی انہوں نے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا جس کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ مجھے ہی تپڑ مارنے والی ہیں میری آنکھیں بند کرتے ہی تھا کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا تھا جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ سامنے ہی میرے مامو میری ممانی کے سامنے کھڑے تھے اور میری ممانی زمین پر گری ہوئی تھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جس سے مجھے علم ہو گیا کہ میرے مامو نے ہی میری ممانی کو تپڑ مارا تھا لیکن کیوں اس بات کا علم مجھے نہیں تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک چلی جاؤ گی مجھے لگتا تھا کہ تم نازلی کو اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھو گی تم اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی تو پھر تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو میں نے بہت بھروسے کے ساتھ تمہیں اس کی ذمہ داری سونپی تھی لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم یہ ذمہ داری نہیں سنبھال پاؤ گی ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے میں تمہیں اب دو منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا اتنا کہہ کر میرے مامو نے ممانی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا اور واپس آ کر مجھے گلے سے لگا لیا مجھے معاف کر دو بیٹا میں اپنی ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھا سکا اگر میں آج وقت پر نہ آتا تو مجھے کبھی پتا ہی نہ چلتا کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک ہو رہا ہے اور نہ ہی تم مجھے کبھی بتاتی اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے مامو آپ شرمندہ مت ہوں اچھا چلو یہ سب کچھ چھوڑو تم جا کر تیار ہو جاؤ اور اپنے ڈاکومنٹس بھی تیار کر لو میں نے تمہارا ایڈمیشن لینے کے لیے جانا ہے اس لیے گھر آیا تھا دن گزرتے جا رہے تھے اور کرتے کرتے اس بات کو ایک سال گزر چکا تھا اور ابھی تک میرے مامو میری مومانی سے نراز تھے اور انہیں گھر نہیں لے کر آئے تھے میری مومانی اپنے مائی کے میں رہ رہی تھی ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے معافی مانگی کہ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہیں جس پر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا میں نے اپنے مامو سے بھی کئی بار اس بارے میں بات کی کہ وہ مومانی کو معاف کر دیں کیونکہ میں بھی ان کو معاف کر چکی تھی جس کی وجہ سے ایک دن میں نے اپنے مامو کو اس بارے میں بتایا اور ان سے بہت بار کہا اور ان کے سامنے زد کر کے بیٹھ گئی جس پر انہیں میری زد ماننی پڑی اور وہ مومانی کو اس گھر میں لانے کے لیے رضا مند ہو گئے میں نے اسی وقت اپنے مامو کو بھیجا تھا کہ وہ مومانی کو لے آئیں کچھ ہی گھنٹوں میں مومانی کو واپس اس گھر میں لے آئے تھے میری مومانی اپنی بیٹیوں کے گلے لگ کر بہت ہی زدہ روئی تھی اور ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگی تھی اور ساتھ ہی مامو سے بھی معافی مانگی تھی کہ وہ اب مجھے بھی اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گی اور میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گی جس پر میرے مامو نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ہماری زندگی بھی پرسکون ہو گئی تھی اب میری زندگی سے غم کے بادل جھڑ چکے تھے کیونکہ اب صرف اور صرف خوشیہ ہی میری زندگی کا حصہ تھی وہ سب جنات بھی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے نہ آنے کے لیے معافی مانگی تھی وہ جنات بھی مجھ سے ملنے آتے رہتے تھے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت خوش تھی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ